رائٹ ٹو انفرمیشن ایکٹ ٹو تھوزن فائیو کے تحت میں نے ایک آٹی ای اپلیکیشن جو ہے اسمبلی سیکریٹریٹ جی اینٹ کے میں دائر کی تھی جس میں میں نے جو پبلک انفرمیشن آفیسر ہے ان سے یہ درخواست کی تھی کہ جو جمہو کشمیر کی جو لاسٹ لیسلیٹیو اسمبلی تھی اس میں کتنے ارکان تھے جنہوں نے ہاؤزنگ لون جو ہے وہ اسمبلی سیکریٹ کے دوارہ جو ہے وہ لیا ہے اور اس کی تفصیل جو ہے وہ شیئر کی جائے تو پبلک انفرمیشن آفیسر جو ہیں جمہو کشمیر لیسلیٹی اسمبلی کے ان کا نام ہے کازی مشتاک احمد تو یہ مجھے کوئی دو یا تین دن پہلے یہ انفرمیشن جو ہے اسمبلی سیکریٹریٹ سے ملی جس میں یہ معلوم ہوا کہ ٹوٹل فارٹی نائن لیسلیٹرز ہیں جنہوں نے ہاؤزنگ لون اویل کیا تھا جن میں ہماری ریاست کی اس وقت کی وزیر اعلی محبوبہ مفتی جی اور ساتھ میں ڈپٹی چیپ منیسٹر ڈاکٹر نرمر کمار سنگھ اور ان کے کابینہ کے کافی سارے لوگ اور ایم ایل ایس جو ہیں انہوں نے ہاؤزنگ لون جو ہے وہ اویل کیا تھا تو اس میں تفصیل دی گئی ہے تمام لیسلیٹرز کی جو فارٹی نائن ہیں کسی نے پانچ لاکھ کسی نے دس لاکھ اور کسی نے بیس لاکھ رپیہ میکسیمم میں نے دیکھا کہ بیس لاکھ تک جو ہے یہ لیسلیٹرز نے لون لیا ہوا ہے تو آج ایک ہماری ریاست کے نامور اخبار میں یہ خبر بھی شائع ہوئی تو آج ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ پی ڈی پی کی جو صدر ہیں اور سابقہ وزیر اعلی محبوبہ مورتی جی انہوں نے کلیریفکیشن جاری کی ہے جس میں انہوں نے ڈی سی کی کوپی بھی جو ہے میڈیا کے ساتھ شیئر کی ہے کہ یہ لون انہوں نے دوہزار اٹھارہ میں کلیر کر دیا تھا اور اسمبلی سیکٹریٹ کو اکاؤنٹنٹ جنرل کی جانب سے لیٹر بھی گیا ہوا ہے تو میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو مجھے آٹی آئی کے تحت جو انفرمیشن دی گئی ہے اس میں صرف دو ایم ایل ایس کا ہی جو سابقہ ایم ایل ایل ای ہیں ان کا ذکر ہے میں یہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک تو علی محمد ساغر صاحب کا اور دوسرا ظہور احمد میر ہے ان کے آگے ریمارکس کالم میں لکھا گیا ہے لیکوڈیٹیڈ اینڈ اینڈی سی ایشوڈ تو باقی جتنے بھی ریمارکس کے کالم ہیں وہ کھالی ہیں تو اسی بنیاد کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ میڈیا میں یہ خبر آئی ہے کہ جو باقی 47 جو لیجسٹیٹرز ہیں شاید انہوں نے ابھی جو لون جو ہے جو ریپے کرنا تھا وہ ابھی نہیں کیا ہے تو یہ سارا یہ معاملہ ہے اور بیسک مقصد جو تھا ہمارا اس آٹی آئی کو موف کرنے کا وہ یہی تھا کیونکہ جمہو کشمیر ہائی کوٹ میں ایک مفادے عام کی ریٹ پٹیشن چل رہی ہے جس میں جو پٹیشنر ہیں پروفیسر ایس کے بھلہ انہوں نے گوہار لگائی ہوئی ہے کہ جو اوور سٹیک کر رہے ہیں ایکس لیجس لیٹرز ان سے سرکاری بنگلے اور کوٹھی ہیں جو ہیں ان سے کھالی کروائے جائیں تو اسی میں ایک 13 سپٹمبر 2023 کو ہائی کوٹ نے ایک آرڈر پاس کیا تھا کہ ان لوگوں کی لسٹ فرنش کی جائے جن لوگوں کے اپنے ذاتی پرسنل مکان جمہو میں اور سرنگر میں ہیں تو اسی ریکارڈ کی ویریفکیشن کے سلسلے میں یہ ہم نے ایک آرٹی آئی اسمبلی سیکلریٹی ریٹ میں ڈالی تھی جس کا مقصد یہی تھا کہ یہ اسرٹین کیا جائے کہ کتنے لیجس لیٹرز ہیں جنہوں نے ہاؤزنگ لون لیے ہیں اور اس انفرمیشن سے یہ بات اتھنٹیکیٹ ہو گئی ہے کہ ہاؤزنگ لون وہی شخص اویل کرے گا جس کا اپنا گھر ہے جس کے پاس اپنی زمین ہے یا پلاٹ ہے اور یہ انفرمیشن آنے والے دنوں میں ہم عونریبر ہائی کوٹ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے آپ کا بہت دو شکریہ